اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ لوگ بدل جاتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ کو اس سے بات کرتے ہوئے ان سے ڈیل کرتے ہوئے ان کی بدلی ہوئی شخصیت کا خیال رکھنا چاہیے اس کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے ایک شخص وہ آپ کا دوست تھا بیس تیس سال پہلے اور آپ اسے بڑے بے تکلف تھے بڑے فرنک تھے اور جیسے چاہے جن ناموں سے اس کو پکارتے رہتے تھے اب اللہ نے اس کو کوئی مرتبہ دیا وہ بڑا آدمی بن گیا وہ کسی کمپنی کا مالک بن گیا اب وہ آپ سے آکے ملے تو آپ ان کو ان ناموں سے نہیں پکاریں گے آپ اس سے گالی دے کے بات نہیں کریں گے صرف دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے کہ کسی زمانے میں وہ آپ کا دوست تھا اور آپ اسے اتنے بے تکلف تھے ایسا کرنے سے نہ صرف آپ اپنی عزت کم کر رہے ہیں بلکہ جس چھک سے سامنے گالی دے رہے ہیں اس کی نظر میں بھی آپ کی دوست کی عزت کم ہو رہی ہے جس کو اللہ نے آسانی دیئے اس کے لیے مشکل پیدا نہ کریں جس کو اللہ نے رزق دیا ہے اس کے لیے غیبت بدگمانی چگلی نہ کریں جس کو اللہ نے عزت دیئے اس کو ضلیل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ تھا اب بولتیں جی پہلے آپ آئے تھے تو آپ ہمیشہ بیٹھ کے رات بھر بیٹھے رہے تھے اب آپ رات جلدی سو جاتے ہیں بھائی اس کی طبیت خراب ہو گئی ہوگی اسے بلڈ پیشر کا مریض ہو گیا ہوگا اسے کوئی اور پریشانی ہو گئی ہوگی پہلے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مرچولہ کھانا کھا لیتا تھا اب وہ بیس پچیس سال سے باہر رہا ہے اس کے مرچولہ کھانے کی عزت ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ان کی تعلیم بدل دیتی ہے لوگوں کو ان کا ماحول بدل دیتا ہے لوگوں کو ان کی صحت بدل دیتی ہے کسی وجہ سے وہ ساری چیزیں کر پاتے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے لوگوں کو درد بدل دیتا ہے لوگوں کو تکلیف بدل دیتی ہے لوگوں کو غم بدل دیتا ہے ہمارے مسجد میں امریکہ میں ایک دوست تھے ان کی امی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد وہ بالکل یکسر بدل گئے ایک دوست اور تھے ان کے گھر بیٹی کی بلادت ہوئی اس کے بعد وہ مستقل بلکل مختلف شخصیت بن گئے مکمل طور پر بدل گئے تو غمی خوشی انوائیمنٹ واقعات زندگی آپ کو بدل دیتی ہے اپنے بدلے پن کو محسوس کرنا چاہیے اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور جب واپس جا کے آپ پرانے لوگوں سے ملیں اور آپ بھی اگر کسی بندے سے مل رہے ہوں پانس سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہو جس کی وجہ سے بدل گیا ہو اب یہ پہلے جیسے نہ رہا ہو میں مروتوں کی رشتداریوں کی صلاح رحمی کی بھائی چارگی کی بات نہیں کر رہا میں بردنے کی پرسنلیٹی کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی جس کا تعلق اس کی ذاتیات سے اس نے کب سونا ہے کب اٹھنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اگر وہ چینج ہو گیا ہے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں تو یقین جانئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مگرور ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا پہلے وہ تیز بولتا تھا وہ ہلکہ بولتا ہے پہلے وہ مسکراتا تھا اب وہ نہیں مسکراتا پہلے وہ زیادہ ٹائم دیتا تھا اب وہ کم ٹائم دیتا ہے تو لوگوں کو تھوڑی سی چھوٹ دینی چاہیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے اور یہ بہت نورمل سی بات ہے اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے ہر شخص بدلتا ہے آج آپ جو ہیں آپ بیس سال پہلے وہ نہیں تھے آج آپ جو ہیں آپ دس سال بعد وہ نہیں ہوں گے اور اس میں کوئی بھی برائے کی بات نہیں ہے جو بندہ آپ سے جب ملے جس حال میں ملے اس حال میں جیسے بھی آپ دیکھیں اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے بہت کم لوگ ایسے ہوتے جن کو زمانے کی سختی اچھائی برائی غمی خوشی نہ بدل سکے باقی عام انسان تو بدل ہی جاتا ہے وہ شاعر کہتا ہے بچھڑا ہوا ایک شخص کئی سال میں دیکھا بچھڑا ہوا ایک شخص کئی سال میں دیکھا جس حال میں دیکھا جس حال میں بچھڑا تھا اسی حال میں دیکھا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان اسبانی موسیقی موسیقی